37 گڑھ کے ایم سی بی جلہ کے چیرمیری استطراجیو گاندھی پارک میں نگر پالی کا نگر پنچائت اور نگر نگم کے کرمچاریوں کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں انشچیت کالین دھرنا پردرشن کا نرنے لیا گیا یہاں دھرنات پردیش پھر کے کرمچاری 11 دسمبر کو رائیپور میں کریں گے اس دھرنے کا ادیش 6003 مانگو کو لے کر ہے بیٹھک کی اددیکشتہ جلہ اددیکش پنچو رام ساہو نے کی جبکہ اس موقع پر جلہ اپادیاک شسنتوش شریوہستہو مہامنطری پدمہ راو محمد افضل جلہ میڈیا پرباری انوب ورمہ اور انیل سنگھ سمیت انپدہ دکاری بھی موجود رہے سبھی نے ایک جھوٹ ہو کر آگامی ہڈتال کی تیاری کو لے کر وچار ویمرش کیا اور کرمچاریوں کے ادھکاروں کی سرکشہ کی دشا میں اندولن کو اور مضبوط بنانے کا سنکلپ لیا اس بیٹھک میں مکھ روپ سے کرمچاریوں کے بقایا ویتن پینشن استھائی روزگار اور انی مانگو پر زور دیا گیا جلہ میڈیا پرباری انوب ورمہ نے بتایا کہ ہڈتال میں راج بھر سے نگر نگم کرمچاریوں کا سمرتھن ملے گا اور یہاں اندولن تب تک جاری رہے گا جب تک راج سرکار ان کی مانگو پر گمبیرتہ سے وچار نہیں کرتی ہم سب کرمچاری نگر نگم چھرم جی کے پرانگر میں اپسیت ہوئے ہیں اور جیسا کہ ہم سب کرمچاریوں کے ایک سب سے جلند مددہ ہے کہ دیوالی میں بھی ہم سب کو بیتن نہیں ملا اور ہمیشہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ چار سے چھ مہینے میں ہم لوگوں کو کبھی بیتن ہوتا ہے کبھی دو مہینے کا ہوگا کبھی چار مہینے کا ہوگا لیکن سمیہ پہ ہم سب کو بیتن نہیں مل پا رہا دوسری سب سے بڑی سمسے ہمارے یہاں یہ ہے کہ کرمونتی میں سب کو برسو انتجار کرنا پڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس میں دکت کر رہا ہے اس لیے ہم سب سنگ کے آوان پہ پردیس ہستری ہرتال پر جانے کا نینے لیے ہیں اور سمس کرمچاریوں کے ساتھ ہمیں گیارہ دسمبر سے ہم سب ہرتال میں رہیں گے اور نگم کی سمس مول بھن سے وہاں کو بند کریں گے چاہے وہ سفائی بیعظتہ ہو چاہے پانی بیعظتہ ہو اور چاہے نینمارکارے سب سے منینگر چیرمیری بھرتپورجے لے کے سب ہی نگری نکائے کے نیمیت کرمچاری انشتیت کالین ہرتال میں ہم لوگ جا رہے ہیں اسی سمبند میں آج چیرمیری نگر نگر نگم کے نیلم پارک میں ایک بیٹھک آیوجیت کیا گیا تھا جس میں سارو سمتی سے یہ نیرنہ لیا گیا کہ گیارہ دسمبر سے ہونے والے ہرتال میں اپنی سات پرتیسات روپ سے اس ہرتال کو ہم کو سفل بنانا ہے